جہن ساتھیوں پچھلے تیس گھنٹے سے مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ عادت ناج جی کی پولیس نے سیتا پور کے وصوہ میں حراست میں رکھا ہوا ہے میرا اپراد کیا ہے میرا گناہ کیا ہے یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے لیکن کل جو ویڈیو سامنے آیا وہ نسچت روپ سے ہندوستان کی آتما کو ہلانے والا بھی وہ نسچت روپ سے یہ بتانے والا ویڈیو ہے کہ آجادی کے پچھتر سال کے بعد تیس کے انداتاؤں کی قیمت ستہ کی نگاہ میں کیڑے مکوڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہے منتری کی گاڑیاں کسانوں کو کس نرممتہ کے ساتھ پچلتی ہوئی رونتی ہوئی ان کی ہتیا کرتی ہوئی جا رہی ہیں یہ ویڈیو ساید آپ نے بھی دیکھا ہوگا لیکن آپ دیکھئے کہ کس طرح سے کھل جو کس تیوی چینل یہ دکھانے کا پریاس کر رہے تھے کہ نہیں نہیں منتری کے بیٹے نے تو اپنی جان بچانے کے لیے اور منتری کی گاڑیاں تو اپنی جان بچا کے بھاگی ہیں آپ دیکھئے آپ دیکھئے کس طریقے سے ستہ کے نصے میں چور منتری کے گنڈوں نے ان گاڑیوں سے کسانوں کو رونڈا ہے کیڑے مکوڑے کی طرح رونڈ کے مار دیا ہے مجھے آپ بتائیے کیا اب تک عادت ناجی کی پولیس نے منتری کو گرفتار کیا کیا اب تک منتری کے بیٹے کی گرفتاری ہوئی کیا اب تک ہتھیاروں کی کوئی گرفتاری ہو پائی پچھلے تیس گھنٹے سے سوک سمویدنا ویکت کرنے میں جانا چاہتا ہوں مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر پولیس حراست میں رکھا گیا ہے لیکن ابرادی ہتھیارے کھلیاں بھوم رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی دی یہ ہے عادت ناجی کی پولیس کے نیائے کا صدحان یہ ہے عادت ناجی کی سرکار کا نیائے یہ ہے موڈی سرکار کے اپنے منتری کے پرتی پریم اتنی بڑی گھٹنا جس نے پورے دیس کو ہلا کر رکھ دیا آج اس پر دیس کے پردھان منتری مون ہے کتر پردیس کے مکتے منتری مون ہے سوال آپ کو پوچھنا ہوگا جب تک ستہ کے نسے میں ستہ کے اہنکار میں مدھوس ان لیتاؤں سے جواب نہیں مل جاتا جب تک ہتھیاروں کی گرفتہ دینے ہو جائے جائے موسیقی موسیقی